اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سمپل سا برسدے کا ویلوگ شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے ملک ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی برسدے کے لیے چھوٹی موٹی سی تیاری کر رہی تھی تو یہ تھا جی سیٹرڈے کا ڈے اور آج میں بنانے لگی تھی یہاں پر بروسٹ اور ساتھ میں میں بناؤں گی سٹرین بروسٹ ہے اور ساتھ میں رائز بناؤں گی آگے بھی میں نے ایک دفعہ بنایا تھا لیکن ہم لوگ بھائی سے روٹی لے آئے تھے نان تو آج ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو رائز کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ رائز کے ساتھ کیسا لگتا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شارٹ میں شیئر کی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو لانگ ویڈیو کے اندر بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے نا 1 کےجی چکن لیا ہے اور اس کو آئل کے اندر سمپل فرائے کر لیا ہے فرائے اتنا کرنا ہے کہ ایک اچھا سا کلر اس کے اوپر گولڈن سا چکن کے اوپر آ جائے تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور ساتھ اس کی میرینیشن ٹیار کر لیں گے اس کی میرینیشن میں یہ چیزیں جائیں گی سب سے پہلے ایک اپ دہیں جائے گا اس کے اندر پھر میں اس کے بعد اس کے اندر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر 1 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر میں حلدی ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون اس کے اندر دھنیا پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر بلیک پیپر کالی مرچ جائے گی یہ سب سپائسیز آپ نے ایٹ کرنے ہیں اسی ہی میتھڑ سے آپ نے سٹیم روست بنانا ہے اوٹھینٹک ریسپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے پاس جو ہے نا لہسن کا پیسٹ ہوتا ہے اور ادرہ کا پاودر اس لئے میں جو ہے نا ادرہ کا پاودر 1 ٹی سپون یہاں پر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون زیرہ پاودر میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ 2 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ٹکہ مسالہ ایٹ کر دیں گے اور ٹکہ مسالہ آپ نے مست ایٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا اس کے اندر ایک ٹیسٹ ڈوائلپ ہوگا بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ بن جائے گا تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا کلر کے لیے اسے کلر بہت اچھا آئے گا 1 ٹی سپون اجوائن ایٹ کر دوں گی میں 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے لیسن پیسٹ ایٹ کیا ہے اور دو لیمو کو اچھا سے میں اس کے اندر نچوڑ لوں گی لیمن جوز ضرور ایٹ کیجئے گا تو یہ ساتھ اس کی میری نیشن ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کے اندر دو لیمو نچوڑ دوں گی اور اچھے رس والے لیمو ہونے چاہیے اس سے جو ہے نا بہت اس کے اندر ایک کھٹاس ہی آجے گی اور اس کا جو ہے نا ایک مزے کا فلیور بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ دوسرا لیمن اس کے اندر چلا جائے گا اس طرح سے میں اس کی میری نیشن ریڈی کروں گی اس کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیں گے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے کہ سارے مسالے ایک جان ہو جائیں اور یہ اتنی آثنٹیک مزے دار ریسپی ہے سٹیم روشٹ کی آپ لوگ ایک دفعہ بنائیے گا یقین ماننے آپ نے کہنا ہے کہ آپ ہی نے اتنی اچھی ریسپی ہمیں دی ہے اور اتنی پرفیکٹ کہ یہ جب بھی آپ بنائیں گے ایک پہلی بار میں انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گا اور آپ کی گھرولے اس کو بہت پسند کریں گے یہاں پر آپ جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور بوٹیاں جو ہیں آپ نے اٹھا کر ایڈ کرنی ہے کیونکہ آئل اس کے اندر نہ جائے یا کوئی پانی وغیرہ کسی قسم کا لیکویڈ اس کے اندر نہ ایڈ ہو مزید اس کو دہیں کو پتلا نہیں کرنا دہیں ٹھیک ہوگا تو یہ چکن کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے لگ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اچھے سے مکسنگ کر لوں گی اس کی اور خوب مکس کر اس کو کور کر کے ہم لوگ رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ضرور میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہ رکھیں یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کو میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ سٹیم روست کا چکن میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب بندے کی برث دیتا ہو لیکن گھر کے جو کام ہے نا وہ تو ریگولر ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں کوئی سپیشل پروٹوکول نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی سبزی بنا دوں یا صبح اٹھ کر بنائیں کیونکہ ابھی تو ہمارا جو ہے نا کھانا ہو گیا یہ والا تو یہاں پر جو ہے نا میں شلجم آئے ہوئے تھے یہ میں کاٹ رہی تھی ان کو چھیل کر کاٹ کے بھی رکھ دیں گے اگر ہم یہ ابھی بنانا ہوا تو ابھی بنا لیں گے ونہا صبح اٹھ کرس کا سالن بنا لیں گے شلجم کی بوجیہ جو ہے نا وہ سردیوں میں مجھے اتنی پسند ہے اور سپیشلی یہ ایسی سبزیاں پراتھے کے ساتھ تو بہت اچھی لگتی ہیں اور شلجم کا پراتھا بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ ہے کہ شلجم میٹھے میٹھے ہوں آج کل جو ہے نا میٹھے تو ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی نا جب بارش ہو جائے گی نا تو سبزیاں اور زیادہ فریش ہوں گی اور زیادہ جو ہے ان کے اندر ایک مٹھاس ہوگی اور دن با دن جو ہے وہ سردیاں کی سبزیاں وہ آتی جا رہی ہیں شلجم آ چکی ہیں گاجر آ چکی ہیں مولی تو جب انشاءاللہ زیادہ سردی میں یہ سبزیاں اور زیادہ جو ہے نا وہ اچھی ہو جائیں گی ٹیسٹ وائز بھی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے شلجم چھیل کے رکھ لینے ہیں اور کٹ کر کے تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو شلجم کی بجیہ پسند ہے یا نہیں تو آج تو ویسے میرا برسدے تھا لیکن میں نے سوچا کہ چلے ساتھ ساتھ باقی بھی کام کر لیتے ہیں اور ایسا ہے کہ میں نے اپنا برسدے بڑا سمپل سا کیا تھا بس میں نے سٹیم روشٹ بنا لیا تھا ساتھ میں رائز اور چٹنی وغیرہ اور میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ساتھ میں چھوٹا سا سمپل سا کیک جو ہے وہ میرے ابو لے آئے تھے تو ایسا چھ کوئی میں نے بہت بڑی برسدے نہیں کرنی تھی نہ کوئی پلان تھا بس ایک دن کو جو ہے نا وہ یادگار بنانے کے لیے نا ایک بس سپیشل بنانے کے لیے بس تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کر لیا تو میں نے سوچا میں یہاں پر منشن کر دوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی برسدے نہیں تھی کہ آپ بات میں کہیں کہ آپ ہی نے تو یہ نہیں بنایا اس طرح سے کہ ایک بڑا چھوٹا تھا تو یہ اس طرح سے اچھا یہاں پر دیکھیں باتوں ہی باتوں میں ہمارے جو شلجم ہیں نا وہ میں نے کٹ لیے ہیں میری جو ہے نا وہ تھوڑے سے موٹے کٹ لیے ہیں ویسے تو اس کی بجویاں ہی بننی ہوتی ہے جیسے مرزیز کو کٹ لیے میں نے تھوڑے سے باری کٹے تھے اور یہاں پر نا دو گھنٹے گزر چکے تھے چکن کو ہم لوگوں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کو سٹیم کرنے کی باری آگی تھی ایک پین لیا ہے اس کے اندر جو ہے نا میں نے پانی ڈال دیا اب پانی کو خوب میں گرم کر لوں گی جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اس طرح سے کوئی بھی سٹینر رکھ لیں گے یا آپ اس کے اندر جو ہے نا سٹیم والا جو ہے سپیشل وہ رکھ سکتے ہیں برطن میرے پاس وہ نہیں ہے تو میں اس سے جو ہے نا وہ گزارا کر لیتی کام چلا لیتی ہوں یہاں پر جو ہے نا چکن ہمارا بہت اچھے سے میرینیٹ تھا اس کو سارے کو ہم لوگ بٹر پیپر کے اوپر رکھ دیں گے بٹر پیپر رکھ لیجئے گا جب تب یہ آپ کا لکویڈ ہوگا دہی والا یہ نیچے نہیں جائے گا اور یہ چکن کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ اگر آپ کے پاس ہوں سفید تل تو وہ ایڈ کر لیجئے گا نہ بھی کہنے تو کوئی اتنی خاص ہے سچ بات نہیں ہے اگر آپ اس کو کوک کر کے بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پورے ایک گھنٹے کے لیے اس کو سٹیم پر چھوڑ دیں گے بہت زبردار سا ہمارا جو ہے نا وہ چکن پھر ریڈی ہو جائے گا ساتھ میں جی ہم لوگ آپ رائز بنانے لگے ہیں تو یہ تڑکے والے سیمپل سے چاول ہے اس کے اندر ہم کچھ بھی ایسا ایڈ نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ آپ لوگ نے سنا تو ہوگا کہ عربیوں کی مندی ہوتی ہے یہ پاکستانیوں کی مندی ہے کہ سٹیم روست بنا لیا اور ساتھ میں جو ہے نا تڑکے والے چاول تو اوپر رکھے اسی طرح سے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے یہاں پر جو ہے نا میں نے اتنی بہن کو کہا کہ چلو اٹھو تم بھی کوئی کام کر لو میری برچ دے اور سارے کام میں ہی کر رہی ہوں تو اس نے جو ہے نا پھر چاول بنائے تھے اور اتنی دیر میں جو ہے نا چاول جتنی دیر میں ہمارے بنے تھے تو ہمارا جو ایک گھنٹہ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا سٹیم روست کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی لیکن اس سے پہلے میں اپنا برچ دے گا بڑا سمپل سا چھوٹا سا کیک دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں جی ہے یہ اب خود ہی کیک لے آئے تھے اور اس پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ برچ دے کر لیں گے کیکٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر ہمارے چاول بلکل تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے گئے یہ چاول بنے تھے ساتھ میں چٹنی اور جو اس کا سٹیم روست تھا اس کی تو کیا ہی بات تھی یہ دیکھیں سٹیم روست کو جو ہے ہم لوگ اب کھول رہے ہیں یہاں پر کیا لمحات تھے اتنی خوشبو آ رہی تھی زبردست بہت اچھا مہکہ مہکہ کچن لگ رہا تھا اور بہت ٹیسٹ وائز تو بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو پلیٹ کے اوپر سجا کر دکھاتی ہوں اور گھر والوں کو ضرور اس طرح سے کھلائیے گا اور ساتھ میں میں آپ کو نوالہ بھی بنا کر دکھاتی ہوں ہاتھوں سے چاول کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ایک اپنا ہی سواد ہے تو یہ جی یہ میری برچ تھے یہ سمپل سی اور میں نے جو ہے بعد میں کیکٹنگ کر لی تھی اس کا میں نے کوئی اتنا خاص ویلوگ نہیں بنایا اور پھر جی یہ ہے نیکسٹ رے کا ویلوگ نیکسٹ رے صبح جو ہے میں اٹھی میں نے ناشتہ ویرہ کر لیا تھا اس کے بعد جیسے ہی ڈیلی روٹین کے کام شروع ہم لوگ نے کی ہے تو ساتھ ہی میں نے سوچا کہ جو ہے نا میکچن میں آٹا پی گون لیتی ہو یہ کام جو ہے نا وہ جلدی سے ختم ہو جائے آٹا گوندہ ہوا ہو رہا تو پھر روٹیاں بنانی بہت آسان ہوتی ہیں اور دو سے تین ٹائم آٹا جو ہے وہ ایزیلی چل جاتا ہے اور ویسے بھی میری امی کی عادت ہے وہ اتنا آٹا گون لیتی ہیں سردیوں میں سپیشلی کے دو دن تو آٹا ضرور چل جائے کون ہر وقت جو ہے وہ آٹا ہی گونتا رہے گا یہاں پر میں نے آٹا کو گونتا ہے اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے ضرور رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جائے آٹے کو تھوڑا سا سٹے دینے سے آٹا بہت زیادہ جو ہے نا سافٹ ہوتا ہے بلکو ملائی کی طرح ہو جاتا ہے تو آج کا آپ کو میری برچ دے گا سمپل سا ویلوگ کیسا لگا ہے آپ نے مجھے کومنٹ باکس کے اندر فیڈبیک ضرور دینا ہے اور آپ لوگوں کو آٹا گوننا کیسا لگتا ہے مشکل کام لگتا ہے آسان لگتا ہے یہ مجھے ضرور بتائیے کہ مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن بیٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو نوٹفیکشن مل جے گا اور ایزی لی آبا آ کر میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت آپ سے اللہ حافظ